ویلکم فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈین پولیٹی پہ انڈین پولیٹی کی ہم انٹروڈیکشن دیکھیں گے جے کہ پولیس اب انسپیکٹر کی جو بھی ایسپرینٹس تیاری کر رہے ہیں ان کو اب پولیٹی کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ پولیٹی پڑھائی جائے گی آٹھ ہن دس ویڈیو میں پولیٹی کمپلیٹ کی جائے گی میرا نام ہے محمد اکبال آئین ورکنگ ایز آکاؤنٹ ایسسٹنٹ پنچائی جو ریسنٹلی آپ کو پتا ہے پنچائیڈ کونٹ ایسسٹنٹ کے اقزام ہوئے تھے اس میں میں نے کوالیفائی کیا تھا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کنسٹیٹیوشن آف انڈیا میں کیا کیا ہے اور آپ کو کیا کیا پولیٹی میں پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے اگر آپ چاہو تو ہم لکشمی کانت کی پوری بک آپ کے سامنے رکھتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا ہم نہیں کرنے والے ہیں ہم آپ کے لیے ام اقزام کے لیے امپارٹنٹ ہیں جس میں سے کوشنز پوچھے جا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انڈین کنسٹیوشن کا ایک پریمبل ہوتا ہے جس کے انٹر فیس میں پری فیس کہتے ہیں اس کے بعد کنسٹیوشن میں پچیس پارٹس ہیں جن کے اندر چار سو اٹالیس آرٹیکلز ہیں اور بارہ شیڈیول بھی اس میں کنسٹیوشن آف انڈیا میں پائی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں امینڈ میڈز کی تو انڈیا کا جو کنسٹیوشن ہے وہ لگ بگ ا ایک سو پانچ بار امینڈ ہوا ہے امینڈ میں چینج ہوا ہے تبدیلیں آئی ہیں اس کے اندر ابھی تک ہم تیل دیت بات کریں ایک سو پانچ بار لگ بگ کنسٹیوشن امینڈ ہو چکا ہے جب کنسٹیوشن بنا تھا انیس سو انچاس میں چھبیس نومبر انیس سو انچاس میں ایڈاپٹ ہوا تھا کنسٹیوشن تب جو ہے اس کے اندر کنسٹیوشن آف انڈیا کے اندر تین سو پچانمے آرٹیکلز تھے جو بائیس پارٹ میں ڈوائیڈ ہوئے تھے اور اس کے س پرزنٹ کے بعد کریں آفٹر ون ہنڈر فائف امینڈمنٹس کے بعد ایک سو پانچ بار کنسٹیوشن میں چینجز آنے کے بعد اب ہمارے پاس چار سو اٹالیس آرٹیکلز ہیں جو پچیس پارٹ میں ڈوائیڈ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بارہ ہمارے پاس شیڈیولز بھی پرزنٹ ہیں تھوڑی سی ہسٹری جان لیتے ہیں کنسٹیوشن کی کیسے بنا کس نے بنایا کیا کیا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئیڈیا جو کنسٹیوشن کا ہے وہ ایمن روائے نے دیا تھا انیس سو چوتیس میں ٹھیک ہے یہ ایمن روائے اور بی آر رو کے بیچ میں ڈیفرنس رکھنا بی آر رو ایڈوائیسری تھا کنسٹیوشن اسمبلی کا تو ایمن روائے نے آئیڈیا دیا تھا بی آر رو ایڈوائیسری آف کنسٹیوشن اسمبلی ہے اور ایمن روائے نے آئیڈیا دیا تھا کنسٹیوشن اسمبلی کب بنی تھی تو یہ بنی تھی چھے دسمبر کو سکس دسمبر نائنٹین فورٹی سکس کو کیبنیٹ مشن پلین کے تحت جو کیبنیٹ مش اس کے تحت یہ بنائی گی تھی فرسٹ میٹنگ جو ہے اس اسیمبلی کی یہ نائن دیسنبر یعنی چھت دیسنبر کو بنی تھی اور تین دن کے بعد اس کی فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہم بات کریں فرسٹ میٹنگ کے بعد جو سچندراند سہنا کی بات کریں سچندراند سہنا جو تھے یہ فرسٹ ٹیمپریری پریزیڈنٹ بنے ہیں کس کے؟ کنسیچوانٹ اسیمبلی کے اور فرسٹ سپی جو اسیمبلی کے اندر کرپلانی نے دی تھی کچھ یہ امپارٹن پوائنٹس میں آپ کے لئے کٹھے کر کے لائے ہوں تو یہ بہت امپارٹن رہنے والا لیکچر آپ کے لئے جو سپیشلی جے کے پولیس سب انسپیکٹر کے ایسپرینٹس کے لئے آرکیٹیکچر آف کنسٹیچوشن یا فادر آف انڈین کنسٹیچوشن کسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر بی آر ایم بریتکر کو کہا جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہوگا اور اس کے بعد ہم بات کریں نیشنل فلیگ قب ایڈاپٹ کیا تھا اسیمبلی نے تو یہ 보이س جولائی انیس سو سنتالیس میں نیشنل فلیگ ایڈاپٹ کیا تھا نیشنل انثم اور نیشنل سانگ جو ہے یہ چوبیس جنوری کو انیس سو پچاس یعنی چوبیس جنوری انیس سو پچاس سے دو دن پہلے یہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو فائنل سیشن ہوا تک کنسٹیچوشن اسیمبلی کا اس میں انثم اور سانگ دونوں ایڈاپٹ کر لیا گئے تھے اور اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں فائنلی اس کے علاوہ ہم بات کریں کانسٹیچوشن جو فائنلی کم انٹو فورس ہوا کمپلیٹلی وہ 26 جنویر 1950 میں ہوا کمپلیٹلی لیکن کانسٹیچوشن آف انڈیا ایڈاپٹ ہو گیا تھا کب اگر یہ کوشن پوچھتا ہے کانسٹیچوشن آف انڈیا ایڈاپٹیڈ کب ہوا تھا تو 26 نومبر 1949 میں اور جب یہ ایڈاپٹ ہوا تھا الیکشن پارلیمنٹ اور سیٹیزن جو ہیں اس کے اندر جنویر آٹیکلز آتے ہیں یہ ابھی سے علاوہ ہو گئے تھے 26 نومبر 1949 سے اور لیکن باقی کے جو سارے پارٹس تھے انڈیا کانسٹیچوشن کے وہ 26 جنویر 1950 میں کمپلیٹلی جو ہے کانسٹیچوشن کم انٹو فورس ہو گیا تھا جو انڈیا کا کانسٹیچوشن ہے اس کو بننے میں لگ بگ اگر کہیں تو لگ بگ اس میں ٹو ایئرز 11 months اور 18 days لگے تھے کانسٹیچوشن آف انڈیا بنانے میں تو اس کے بعد ہم بہت امپارٹن کو ہے ٹاپک کے ہوئے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ٹرکس بھی بتائے جائیں گے کس طرح سے اس کو لگ بگ یاد رکھا جائیں گے کچھ امپارٹن ٹرکس سے آپ کو ساتھ میں بتائے جائیں گے اس ٹاپک سے جائیں گے سورسیس آف کانسٹیچوشن آف انڈیا یعنی کانسٹیچوشن آف انڈیا کہاں کہاں سے بارو کیا گیا ہے کون کون سی کنٹری سے لیا گیا ہے کون کون سی چیزیں کہاں سے لی گئے ہیں یہ ساری ہم دیکھنے والے ہیں اس ٹاپک سے ایک کوشن یا دو کوشن لگ بگ بنتے ہیں جہاں جس بھی اقزام میں پولیٹی کا سلیب بچتا تو اس ٹاپک سے کوشن ضرور بنتے ہیں اس لئے میں نے سب سے پہلے یہ ٹاپک آپ کے سامنے لائے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے بریٹین یوکے یوکے سے کون کون سے چیزیں لی گئی تھی تو آپ کو بتا دیں سورسیز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یوکے سے ہماری سنگل سیٹیزنشپ بائی کیمرل پارلیمنٹ لاو میکنگ پروسیزن الیکشن کمیشن پوسٹ آف پی ایم سپیکر آف لوگ سبہ سی اے جی اور پریزیڈنٹ یہ چیزیں جو ہے یہ بریٹین یعنی یوکے کے کنسٹیٹوشن سے لی گئی تھی اور اس کے علاوہ ہم یہ امپارٹن پوائنٹ ہے بائی کیمرل لیجسلیٹر یا پارلیمنٹ ہو سکتا ہے تو یہ ابھی ایسے یاد رہا ہوں بی سے بریٹین اور بی سے بائی کیمرل تو یہ ایک پوائنٹ آپ کو میں یاد کروا رہا ہوں ساتھ میں جب اس کے بعد ہم بات کریں یو ایس سے سے یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا ہے فنڈاملٹل رائٹ کونسی کنٹری سے بارو کیے گئے ہیں تو فنڈاملٹل رائٹ جو ہیں وہ یو ایس سے سے امریکہ سے بارو کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ریٹین کنسٹیٹوشن ہوگا یہ بھی امریکہ سے لیے گیا ہے پرییمبل ہونا چاہیے یہ بھی امریکہ سے لیے گیا ہے ریموول آف ہائی کورٹ سپریم کورٹ ججیز یہ بھی امریکہ سے لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریویو ریٹس یہ کوشن پوچھا جاتا ہے ریٹس کہاں سے لیے گئے ہیں تو ریٹس جو ہے کنسٹیٹوشن آف امریکہ یو ایس اے کی کنسٹیٹوشن سے لیے گئے ہیں دین ہم بات کریں آئرلینڈ کی آئرش کی آئرلینڈ یا آئرش پوچھا جاتا ہے تو آئرلینڈ آئرش سے ہمیں ڈریکٹی پینسپل آئرلینڈ یا آئرش سے لیا گیا ہے فرانس کی بات کریں تو فرانس سے ہمارے کنسٹیٹوشن میں کونسٹیٹوشن چیزیں آئی ہیں تو یہ جو وارڈ ہے پریمبل کے اندر جسے لائیبرٹی ایکوالٹی اینڈ فرٹرنیٹی یہ تین وارڈ آپ کو پتہ کٹھے سننے کو ملتے ہیں پریمبل کے اندر تو یہ تین وارڈ فرانس سے لیے گئے ہیں ریپبلیکین سسٹم بھی فرانس سے لیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں جو فرٹرنیٹی یاد کیسے رکھیں ایکوالٹی لیبیلٹی اور فرٹرنیٹی 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 آپ کو یاد دیں آپ کو پتہ چل جائے گے تین وارڈ کٹھے ہیں لائیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنیٹی یہ تین وارڈ آپ کو یاد دیں کہاں سے لی ہیں ٹرک جو ہوتی ہے اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا جس تو یاد کرنے کے لئے آپ کو ایسی ٹرک لگانی چاہیے تو فرٹرنیٹی فرانس فرٹرنیٹی فرٹرنیٹی جب بھی آئے گا تو تین وارڈ کٹھے آئیں گے لائیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنیٹی تو اس طرح سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد رشیہ کی بات کریں یہ کوشن پوچھا جاتا ہے اگزام میں کہ فنڈاملٹل ڈیوٹی جو ہیں فنڈاملٹل ڈیوٹی کہاں سے لئے ہیں تو رشیہ سے لئے ہیں فنڈاملٹل ڈیوٹی فنڈاملٹل ڈیوٹی ہمارے کنسٹیوشن کے پارٹ 4A جو ہے امنڈ ہونے کے بعد یعنی 42 امنڈ میں جو ہوا تھا ہمارے کنسٹیوشن کا اس کے تحت فنڈاملٹل ڈیوٹی ایڈ ہوئی تھی کہاں پر ایڈ ہوئی ہیں 4A پارٹ آرٹیکل کون سا ہے آرٹیکل 51A 51 آرٹیکل میں ایڈ ہوئی ہیں 51A آرٹیکل میں تو یہ آپ کو چیزیں یاد ہونے فنڈاملٹل ڈیوٹی اس کے علاوہ فنڈاملٹل ڈیوٹی کہاں سے لئے گئی ہیں رشیہ سے فنڈاملٹل ڈیوٹی لئے گئی ہیں رشیہ سے ٹھیک ہے یہ رشیہ USSR بھی آپ کو کہا جا سکتے تو جرمنی سے جرمنی سے آپ کو بلکل یاد کروا دیں گے جرمنی جرمنی ایمرجنسی جنسی 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 جرمنی میں تھوڑا سمائچ کر لاجک ایسے لگانا ہے تو ایمرجنسی جو ہیں ایمرجنسی جرمنی ایمرجنسی یہاں ایمرجنسی یاد اکھنا ہے جرمنی ایمرجنسی ایمرجنسی کا کیا ہے کہ suspension of fundamental right during ایمرجنسی جو fundamental rights ہیں وہ suspend ہو جائیں گے تو یہ کان سے لیا ہے سوتھ افریقہ سے ابھی recently junior assistant کے exam میں پوچھا گیا تھا کہ concurrent list کس کے constitution سے لی گئی ہے تو یہ ایسٹریلیا کے ایک question میں نے کہا ضرور پوچھا جاتا ہے آپ کو دو تین من کے اندر ایک question بالکل یاد ہو جائے گا تو constitution of ایسٹریلیا سے جو ہے concurrent list لی گئی ہے اس کے علاوہ giant sitting اور language of preamble preamble نہیں preamble جو ہے وہ امریکہ سے لیا ہے لیکن language preamble کی جو ہے وہ preamble کی language وہ اسٹریلیا سے لی گئی ہے تو یہ تھا ہمارا sources of constitution of انڈیا یہ سب سے important یہاں quality میں یہ topic رہتا ہے اس میں سے question ضرور پوچھا آتا ہے تیشیلیے میں سب سے پہلے یہ topic آپ کے لائے ہے لیکن اس کے بعد جو بھی سب انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں پولیس سب انسپیکٹر کی ان کے لئے complete quality جو ہے یہاں پر پڑھانے والے ہیں بہت کم time میں quality content یہاں پر provide کیا جائے گا یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر ہم ایک گھنٹہ ایسی lecture دیتے رہے ہیں time waste نہیں کرنا ہم نے کم time میں زیادہ چیزیں آپ تک پہنچائے جائیں گے یہ ہمارا motor رہتا ہے آپ کا time save کرنا اور صحیح چیز اب تک پہنچانی ہے جو important نہیں ہے exam کے لئے وہ چیزیں ہم لے کر نہیں آئیں گے اور اس کو ویڈیو کا آپ شیئر کر رہے تاکہ بہت سارے اسپرینٹس کو اس سے فائدہ بل سکے تو thank you for watching موسیقی موسیقی